اسلام علیکم امید عبدالو خیریت سے ہوں گے آج ہمارے ساتھ تین بڑی زبردست خواتین ہیں جو کہ ہمارے ساتھ کاندرہ شیزہ و عصمہ سے کہ آپ لوگ لکھیں کہ خواتین جو آپ کی سہلیاں ہیں آپ کے دوست ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آتی نہیں ہیں اگر اگر آتی ہیں تو کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے گندر نہیں آتی چلاتی نہیں اور اگر آج آتی ہیں تو اس کے بعد ان کو کیا اشور ہوتے ہیں ہمارے پاس تین اکیس سال کی خواتین ہیں اور اسما جو ہیں وہ اوہر ٹائم لگا کے ایک سودہ سال کی ہیں شیزہ جو ہیں وہ اوہر ٹائم لگا کے پچاس سال کی ہیں سدھرا اوہر ٹائم لگا کے وہ بھی قیشہ ساتھ سال کی ہیں تو اسما کیونکہ کتابیں زیادہ بڑتی ہیں لگتی زیادہ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مچورٹی کا لیول ہے سب میں زیادہ ہے بہت سیریز رہتی ہیں دل لگتا ہے ان سے دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ڈاٹنا دیں دادی امہ ڈاٹ دے تھی تو سب سے پہلے یہ ہوگا اچھے کچھ سال پرانی باتیں میری بیٹی میرے پاس آئی روتے ہوئے تو کہنے لگی کہ ابو بڑا مسئلہ ہوئی ہے میں نے کہا اللہ خیر کرے کیا ہوئی ہے تو اس وقت وہ سولہ سترہ سال کی تھی تو اس نے کہا بہت خطرناک میسج مجھے آئے میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا آدھا گھنٹہ لگا اس سے بلوانے کیلئے کہ ہوا کیا میں نے کہا اللہ خیر کرے جوان لڑکی ہے کیا گر کے آگئے تو اس نے کہا کہ ابو کسی نے میسج کیا ہے کہ آپ میرے سے بات کریں نہیں تو میں آپ کی جو ہے کسی ایک نیکڈ فوٹو بناوں گا اور انٹرنیٹ پر دال دوں گا اور سب کو بتاوں گا سب کو بھیج ہوا میں نے کہا بیٹا آپ کی کوئی اس طرح کی فوٹو تو نہیں ہے تو آپ کیوں در رہی ہیں کہ نہیں لوگ وہ کیا ہیں لوگ بہت دھبرا جائیں گے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے اور لوگ پریشان ہوں گے کہ یہ تیگندی فوٹو کیسے آگئے میں نے اس کو کہا بیٹا پیٹا پیٹا کیا لوگ کیا کہتے ہیں میں آپ کا اببہ ہوں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اگر کوئی بناتے رہے اگر کوئی بناتے رہے از لانگ اس آپ کو آپ نے کوئی اسی حقت نہیں کری تو میں کیا کروں اگر ابو کوئی بناتا ہے تو بنا دیں ان کا پرابلم ہم ان کی کمپلین کر دیں گے ان کو ان کی پولیس میں رپورٹ کر دیں گے اسے زیادہ کیا کر سکتے ہیں تو اس کو اندر حوصلہ آیا اور اس نے پھر کچھ نہیں کر رہا اور آخر میں کچھ نہیں کر رہا پھر اکثر میں ان سے پوچھتا رہتا ہوں وہاں میں آج کل کس قسم کے ان باکس میں میسیجز آ رہے ہیں ابو رشتہ آ جاتا ہے ان سے شادی کر لو کا میسیج آ جاتا ہے وغیرہ اچھا یہ جو معاشرہ ہے اس کے اندر مرد بھی ہیں عورتے بھی ہیں اور اس میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی کسی نے ٹریننگ دی ہو کہ کوئی لڑکی پسند جا جائے تو کیا کرنا یا کوئی لڑکا پسند آ جائے تو کیا کرنا کوئی کسی کو نہیں معلوم کہ ایکشلی کریں کیا یہ سب اپنی غلطیوں سے ہم سیکھتے ہیں کوئی نوول پڑھ لیتا ہے کوئی سہلیوں سے دوستوں سے پوچھتا ہے ان بیچاروں کے بعد کوئی لیم نہیں ہوتا کیونکہ ان کو بھی کسی نے نہیں سنکس کھایا تو کسی نے کوئی فلم دیکھ لی انڈین فلم کے ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کچھ ہیروین بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں سمائج تھی ہیں کہ یہی دنیا ہے حالکہ دنیا بہت فرق ہوتی ہے آج کل سنی علی اس کے بہت بات کر رہے ہیں اس نے تین چار شادیاں بھی کیوئی ہیں اور اور تین چار شادیاں سے پہلے اس نے کچھ کوششیں بھی کیوں گی کہ وہاں تک شادی تک پہنچ پایا ہوگی کیونکہ ساری اس کی فرنر ہیں اب پاکستان میں تو پہلے رشتہ جاتا ہے اور بہار اگر کسی کو آپ رشتہ پہلے بھیج دیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں پہلے ہم ڈیٹ پہ جائیں گے ٹائم ساتھ سپنڈ کریں گے پھر دیکھیں گے کہ آپ کمپیٹبل ہیں پھر کہیں جاگے شادی کی باری ہوتی تو یہاں ریورس ہے اچھا پھر ہمارے جو لڑکے ہیں مرد ہیں ان کے پاس بھی پہلی دفعہ انٹرنیٹ آ رہا ہے وہاں نے لڑکی کبھی نہیں دیکھی ہوتی زندگی میں بات کرنے کی کوئی ہوتا نہیں ہے تو وہ جیسی اگرم سے کوئی لڑکی اس کے سامنے آتی ہے وہ بھی بات کرنے والی سامنے آتی ہے تو بہت شوق میں آجا مجھے یاد ہے آج سے تقریباً تین ساڑھے تین سال پہلے رابیہ ناصر پہلی دفعہ فیس بک کے اوپر اس نے انٹریوز کرنے شروع کر میرے کہنے پہ اور اس نے دھاگا دھاگا دھاگ انٹریو کرنے تو اس کے اببا برابر ہم بیٹے ہوتے میں پریشان ہوتا تھا کہ یہ لڑکی پاکستان میں کدھر سے پیدا ہوگئی ہے جو انٹریوز کر رہے ہیں صرف تین سال پرانی بات اور اب الحمدللہ تین چار سال گزرنے کے بعد اب ہم ساری لڑکیاں ہم سکرین پر نظر آتی ہیں بات کرنے پر نظر آتی ہیں مجھے یاد ہے کہ میں میں کسی لڑکی کے سامنے زبان نہیں کھول سکتا بیس اکیس سال کی عمر جو کہ اسما تقریباً آپ کی یہی عمر ہے آپ نے بتایا میں تو کسی لڑکی سے بعد بھی نہیں کر سکتا تھا میرے پاس تو کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں تھا کسی کانا آپ سکول میں تھی حالانکہ میرے میں کوئیٹ میں پڑھاؤں اور پھر بھی میں کسی لڑکی سے بات نہیں کر سکتا اور اگر خدا نہ خاص تا کسی لڑکی گھر میں فون آئے لکھ میں بہین بنا لیتا تھا تو اسی باگزادی بات ہی نہیں کرتا تو اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ کیا کرنا ہے مجھے بھی نہیں پتا تھا ہینڈل کیسے کرنا تو یہ کمپلیکس ایشو ہے اور جیسے جیسے ہم اپنے پونڈ سے نکل کے سمندر میں جا رہے ہیں انٹرنیٹ کے سمندر میں جا رہے ہیں یہاں پہ شارٹس بھی ہیں یہاں پہ ڈالفنز بھی ہیں یہاں پہ چھوٹی مچھلیاں بھی ہیں بڑی مچھلیاں بھی ہیں اور ہمیں ان تمام لوگوں کو ہینڈل کرنا سیکھنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا کہ ہم کیسے کریں اور جو ہمارے اپنے ویلیو سسٹم ہیں اور جو دہے دوسرے ویلیو سسٹم ہیں ان کے اندر کیا چینجز کرنی پڑیں گے سوئنڈن کا علاق محول ہے امریکہ کا علاق محول ہے یوکی کا علاق محول ہے ریشیا کا علاق محول ہے جن تصاویر سے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں ریشیا میں آپ اخبار اٹھیں تو تصاویر اخبار میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں آپ وہ روٹ پہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں بڑے سی برہنہ خاتون کھڑی ہوئی ہوتی ہیں کچھ نہیں پینا ہوتا روٹ پہ لگی اب آدمی سر پکڑ لے چکر آجے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کہاں پھر دیا سو معاشرہ دنیا کا اچھا ان کیاں وہ نورمل بنا دیا تو اب پاکستان میں اگر کسی لڑکے نے کوئی فلم دیکھ لی ریشیا کی امریکہ کی تو وہ یہ سمجھے گا کہ امریکہ میں سارے ایسی ہوتے ہیں امریکہ میں ایسی ہی ہوتے بالکل تو اگر کسی نے کوئی بے وچ ڈراما دیکھ لیا تو وہ سمجھے گا کہ ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں ایسے تو نہیں ہوتی ہیں امریکہ میں تو ابھی ہمارے کچھ بہت سارے جو امریکان خواتین ہیں وہ مجھ کو میسیج کرتے ہیں کہ مجھ کو باڈی پارٹ سارے ہوتے ہیں اور امریکہ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا نورملی کہ آپ کو برنا تصویر نظر ہے کسی اخبار میں نہیں چھپتی ٹی وی پہ نہیں آتی خاص پہلے ٹائٹل آتے ہیں پھر اس کے بعد آتے ہیں تو یہ کمپلیکیشنز ہیں اور میں چاہوں گا کہ ایک تو فیس ریپلیسمنٹ والی بات کی پھر دوسرا ابھی صدرہ آتی ہیں تو وہ بتا رہی تھی کہ اگر کوئی آن کی تصویر پر لکھتے خوبصورت ہے تو وہ نراض ہو جاتی ہیں اسمہ کا خیال ہے اسمہ آپ خود ہی بتائیں کہ اگر تعریف کرنی ہے تو میرے دماغ کی کرو میری شکل کی نہیں کرو تو آپ پہلی دفعہ تو شکل ہی دیکھتے نا فوٹو آتا ہے تو وہ شکل آتا ہے ایک سرے تو نہیں آتا دماغ کا کہ جی آپ کا دماغ کیسا ہے یا سی وی تو نہیں بھیجتے لوگ بتاتے ہیں لڑکا ایسا ہے یہ کم آتا ہے یہ کرتا ہے یا لڑکی ایسی ہے یہ کرنا آتا ہے یہ پکانا آتا ہے جو ٹیڈیشن تھا اب انسٹاگرام کا زمانہ آگیا ہے سنیپ چیٹ آگئی ہے لگتا ہے دنیا میں کوئی بدصورت لڑکی نہیں بچی ہے کوئی بدصورت لڑکا ہی نہیں یہ ساری خوبصورت ہوتی ہیں اتنا میک اپ ہوتا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ ہو کیا آرہا ہے اصلی مال کے ذریعے سو ایسا چیلنج کے لڑکے کیا کریں اور لڑکے کیا کریں اور جیسے جیسے ہم تین تین چار چا سال گزرتے جائیں گے ویسے ویسے کلچر چینج ہوتا جائے اور ویسے ویسے اپس جیسے جیسے آتی جائیں گے جیسے ٹک ٹاک آیا تو لیبریٹ کر دیا لوگوں کو بولنے پہ لگا دیا ایک دم سے دو سال پہلے نہیں تھا تو ایکسٹریم لی ریپڈ کلچرل چینج آ رہا ہے اور اب اس میں آگے کیا کریں تو اسما سے شروع کرتے ہیں اسما آپ بتائیں کیا کیا مشکلات آتی ہیں اور آپ کیسے اس کو حانڈل کرتے ہیں سکتے ہیں ہم جینا تو چھوڑ نہیں سکتے ہیں کہ ہم کہیں بند ہو جائیں یہ بھی اگر آپ کر کے دیکھ کہ میں نے اپنی زندگی میں تینو طرح کے ایکسپیئنس کیا ہے میں نے برخا بھی پینا آئے ہیں میں نے اس سے ایسے بھی آئی ہوں میں نے تینو طرح سے یہ میں نے صرف ایکسپیئنس کرنے کے لیے کیا تھا میرا اور اللہ کے جاتھ کنیکشن ہے وہ ایک سیپریٹ ہے تینو کیسز میں آپ کی بکشش نہیں ہوتی ہے تینو کیسز میں آپ کو وہی رسپانس آ رہا ہوتا ہے اگر کہ برخا ایون برخے کے کیس میں آپ کو زیادہ رسپانس آ رہا ہوتا ہے آپ کو زیادہ مل مل کے دیکھ رہا ہوتا ہے مجھے پی تک یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ بائک چلا رہے ہو بائک آپ آگے کی طرف چا رہے ہو لیکن ہیوٹو بی بیک مو کہ پیچھے کون ہے تو یہ دماغ کا پرابلم ہے اور یہ پرابلم ہم سب کے گروہ میں ہیں ہم سب کے ہیں ایون میں جب اپنے کزنز یہاں میں اپنے کسی میل کے ساتھ جاتی ہوں کہیں تو بعض وقت وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو مجھے انہیں روکنا پڑتا ہے کہ ساندھے تسی کہن دے ہو کہ اے چادرہ ٹھیک ترہ لیا کرو وردے ہلا آتا ہیں جنے تو تسی ہر تبیہ دے ہو تو یہ ہمیں یہ سارے ہماری اپنی سب کے مائنسٹ ہیں اور یہ اس کی چیزیں ہیں اب گررز ایک تو چھوڑ نہیں سکتی ہیں میں نے اپنے یونیورسٹی میں بیس بیس لڑکوں کے اندر رہ کے کام کیا ہے ان کو انسٹرکٹ کیا ہے ان کو میں آرڈر دے رہی ہوتی تھی کہ کام اس طرح سے کرنا ہے یہ اگدام سے نہیں آیا تھا یہ سیکھا تھا اس کو لرن کیا کہ آپ نے بات کس طرح سے کرنی ہے آپ نے اس میں رہنا کیا آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا آپ اتنے مجھے نہیں آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو ہارٹیٹ بنانا ہوتا ہے آپ کو ہر ایک کی بات نہیں ماننی ہوتی ہر ایک کی بات میں سننی نہیں ہوتی آپ سننے کے لئے ریسے ہی کہتے ہیں ایک کان دو کان ایک سنو دوسرے سے نکال دو لیکن ہم چونکہ سوشل میڈیا بات کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا میں جب بھی آپ اپنی پروفائل بناتے ہیں اگر آپ نے تصویر نہیں بھی لگائی ہوئی جب میں نے سٹارٹ کیا تھا میں نے صرف کوئیٹری سے سٹارٹ کیا تھا اور اپنے ایک نام اسمہ تاریخ کے ساتھ سٹارٹ کیا تھا یہاں لڑکی کا نام ہو تو وہاں پہ بھی بہت ساری چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں صرف نام پہ ہی کیسے کیسے میسیجز آتے ہیں تصویر تو بات کی بات ہوتی ہے سامنا کرنا پڑتا ہے سٹارٹ میں جب آپ دیکھتے ہو محبہ نے پتہ نہیں ہمارے سے زیادتی کیا وہ کونسی دنیا بتاتے تھے یہ تو دنیا ٹوٹل ہی اپوزیٹ ہے وان ایٹی کا پورا اینگل ہے میں روتی تھی اور ہمارے ہاں چکے نہیں ہوتا کہ آپ جا کے بات پر سکو تھوڑے سا مممہ نے رکھا ہوا تھا تو اس لیے ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں گھر میں بہنیں ہی ہیں ہم تو ہم لوگ ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں ہر چیز کے اوپر تو اس کی اوٹر سے تھوڑی سی فیور تھی لیکن پہلے میں بقاعدہ کمبل میں جا کے روتی تھی کہ یہ یا اللہ یہ کیا اس کا مطلب نہ کچھ نہیں کر سکتی میں تو دنیا میں جینے کا آپ کی نہیں میں نے پڑھنا شروع کیا میں نے لن کرنا شروع کیا کہ اس کو کس طرح سے ٹیٹل کرنا چاہیے پھر مممہ نے سکھانا تھوڑا شروع کیا کہ you have to be deal with that آپ کو ان سے deal کرنا ہے آپ شروع سے آپ پیچھے چھپکے نہیں رہ سکتے ہیں ایک تو سائبر رائٹس کو پڑھنا شروع کیا جو کہ ہمارے ہاں لڑکیاں نہیں پڑھتی ہیں ہمارے ہاں ایک تو لڑکیوں کا یہ مجھے مسئلہ ہمیشہ سے لگتا ہے لڑکیوں کے پاس information نہیں ہے لڑکیاں پڑھتی بہت کام میں چاہے وہ کسی بھی چیز کے حوالے سے ہو سائبر رائٹس کو پڑھنا چنور کیا کہ آپ کے رائٹس کیا ہوتے ہیں ایزا اس کو استعمال کرنے دوسرا آپ اس کو ڈیل کیس طرح سے گر سکتی آپ کے پاس لڑک آپشن ہوتے ہیں کہ ضروری ہے کہ آپ اس کو ریسپونس کرنے لگتے ہو تو آپ کو سب سے پہلے تو اپنی فیملی کی بانڈریز دیکھنی ہے کہ مجھے کتنی allow ہے کدھر تک میں کام کر سکتی ہوں کدھر تک نہیں کر سکتی ہوں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ ہر ایک بندی کی فیملی کی ڈیفرنٹ ویلیوز ہوتی ہیں اور اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے آپ کی فرینڈ کو بہت سار چیزیں allow ہوں گی میری فرین یونیورسٹی چھوڑ کے جا سکتی ہے مجھے نہیں allow ہے تو میں نہیں چاہتی ہوں میں اس کی جگہ ٹریننگ پروگرام جوائن کر لیتی ہوں وہ نہیں کرتی میں اپنا کام کر رہی ہوں ساتھ ہوں اور دوسرا پروفیشنل نے جب بھی آپ میلز کے ساتھ چیزیں ضرور کریں میں اپنی بہنوں کو کہ جاؤ جا کے بات کیا کرو کام کیا کرو لیکن تھوڑا سا پروفیشنل کیا کرو اسی طرح یہی گفتگو ہم مسینجر کے اوکر کرتی پکچرز میں پہلے نہیں کرتی آپ میں پکچرز یوز کرتی ہوں لیکن اس کے ساتھ میں کام بھی پبلش کر رہی ہوتی ہوں جب پکچر کے نیچے کام بیوٹی فول بلا بلا ایک تو پہلے تو میں اس کو دیکھتی نہیں ہوں یہاں تو اس کو ہائیٹ کر دیتی ہوں کیونکہ اوپر کام بھی ہے کسی نے کام پڑھا دیجٹل سٹیزن کیا ہوتا ہے ان تھوڑی چیزوں کو جب پڑھا جائے گا تو بہت سارے چیزیں کلیر ہو جائیں گی جبکہ میں بہت بول دی نہیں آپ نے صحیح بولا اب میرے پاس بہت سوال آرہے میں ان کو سمال کے لیس پر رکھتا ہوں صدرہ ناہین وہ چھپکے بیٹھیں ہیں اندھیرے کے پیچھے آپ کے بجلی جب تک آتی ہے ہم شیزا سے کہتے ہیں شیزا نے بتایا تھا کہ بہت سارے مسائل آئے ہیں سوشل میڈیا پہ آنے سے کام پہ آنے تھے جوب پہ جانے سے لوگ جوب پہ انٹریسٹنگ قسم کے حرکتے کرتے ہیں تانے بازی کرتے ہیں کستے ہیں وغیر وغیر جی شیزا آپ اپنا پرندرہ کھولیں سب سے پہلے تو میں اسما کی بات کو سیکنڈ کرنا چاہوں گی جیسے کہ اسما نے کہا کہ زیادہ تر لوگ وہ تنگ کرتے ہیں جو ان ایجوکیٹی یا ایلیٹی پیپل ہوتے ہیں وہ ہراس کرتے ہیں دیفرن طریقوں سے ہراس کرتے ہیں تو ان لوگوں کو ہینڈل کرنے کے لیے تو سب سے پہلے جو طریقہ ہے کہ اگنور کریں جب حد سے گزر جائے بات تو ان کو بات کریں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے آپ کیا چاہتے ہیں مجھے یہ نہیں پسند ہے بات نہ آئے تو جو میں کرتی ہوں میں جگہ چھوڑ دیتی ہوں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اور دوسرا یہ کہ ساتھ کہتی ہوں تو میں سیدھا بھائی ہی کہہ دیتی ہوں مجھے مجھے بہت ساری چیزوں بہت ساری چیزوں سے ایک بہت ساری شکایت ہے اس سوسائٹی سے کہ جب ہم کہیں پہ بھی نکلتے ہیں تو ہمارے جب لڑکی باہر نکلتی ہے چاہے اس نے بایا پہنا ہو چاہے اس نے جینز پہنی ہو چاہے اس نے کچھ بھی پہنا ہو کوئی بھی ڈریسنگ کی ہو ہی دنیا یا لڑکیاں بولی اور ہر جگہ پہ ہی ہوتی ہے تو اور سوشل میڈیا کو ہینڈل کرنے کے لئے سوشل میڈیا کی جو ہر سب سے پہلے تو آپ جو آپ میسیجز آتے ہیں اور اسما نے جیسے کہا زیادہ تر لوگ جو میسیجز مجھے آتے ہیں آپ اسے شادی کر لیں آپ بہت اچھا بولتی ہیں تو اتنے میسیجز آتے ہیں اتنے میسیجز آتے ہیں کہ اگر کوئی بہت زیادہ تنگ کر رہا تو ایک ہی آپ بلوک کر دیں اور لوگ برا بھی کہہ رہے ہوتے جب لوگوں کو ریپلائی نہیں ملتا تو بعض لوگ اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے گالیاں بھی دینا لگ جاتے ہیں تو اب ان کو بلوک کر دیں اور اب ان کو اگنور کریں زیادہ سے زیادہ پھر دوسرا یہ کہ سٹرونگ آپ خود سے آپ اندر سے خود کو سٹرونگ کریں آپ بہت زیادہ یہ بھی نہیں کہ ہر جگہ آپ فلیٹ ہو جائیں جیسے کہ اسما نے کہا کہ ہمیں کیوروسٹی ہوتی تھی کہ کوئی ہمیں بیوٹی فل کہہ رہا ہے کہ وہ کون ہے تو میرے خیال سے اب ان چیزوں کی جیسے کہ ہم جہاں سے کہیں سے بھی گزرتے ہیں تو ہر ایک نے ماشاءاللہ اور سبحان اللہ بہت پیاری ہیں بہت خوبصورت ہیں یہ سارے جو کلمات ہیں ان کی اتنی رکھیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ آپ clear رہتے ہیں آپ کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا اور آپ کوئی فرق بھی نہیں بڑھتا صحیح ہے صحیح یہاں پر ایک سوال کسی نے کیا ہے علیشہ نے بلکل بلکل خالی شیزہ نے بہت سارے بات کی لیکن لیو والا چونکہ میں خود بھی نہیں اگری کرتی کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے اگلے کو چھوڑوا دینا ہے تو اگلے کو نکال کے ہم لوگ باہر جرنے والوں میں سے اپنی جگہ نہیں چھوڑتے ہیں تو میں بھی اس سے agree نہیں کرتی and exactly we girls don't need to believe داش کے لیمک بند ہو جائیں as i was saying cyber rights fbr جاؤ جاؤ جا کے complaint ہو کو میں نے کتنی reports کی ہوئی ہیں facebook کے اوپر کتنے لوگ کے اکاؤنٹ جو ہے وہ اوڑوائے ہیں یہ اگر facebook کے پاس ڈیٹا ہو تو ای دنک سب سے زیادہ میں نے ہی کیا ہے جہاں کوئی کسی کا چاہے کسی نے مجھے نہیں ریپیوٹ جاتی ہے وہ بھی آؤٹ بس نکل جاتا ہے اور ریمووو ہی لوگ ایسے ہوتی ہیں اب اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں صرف شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی کہہ رہے ہے تو آپ کو شٹ اس کا مو بند کروانا ہوتا ہے اور اگر بردار سے سلوشن نہیں ہوتا اور اگنور کرنے سے دوسرا ہی ہوتا ہے کہ آپ کی طرف سے تو بچ کے نکل جائے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ دوسری ریکویسٹ کرو لڑکیوں ایک دوسرے کا ساتھ دے دیا کرو اگر آپ بسی فرینڈ کو بتاتے ہو کہتے تم ہی پہلے کچھ کیتا ہونا ہے تمہاری طرف پہلے کچھ کال کی ہونی ہے تو ضروری نہیں ہوتا ایک دوسرے کو سپورٹ کرو اور شٹ اپ کال دینا اور ان کو ریکوڈ کرنا بہت ضروری ہے کالیجز میں بھی یونیورسٹیز میں بھی بڑوں کو بتانا میں اپنی چھوڑی بین کو بھی سے کہتے ہوں صرف گیارہ سال کی مومی میں ہوں پہلے آکے بتانا ہے سو آپ نے بتانا ہے آپ نے بند کرنا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ فیس بوک کو کوئی کوئی بھی جیسیز کی پروفائل بنانا لگتے ہو تو میں اپنی چھوڑی یونیورس کو ایک چیز کہتے ہوں کہ جو ڈیجیسٹر پروفائل ہیں یہ پبلک پروفائل ہیں یہ پروفیشنل پروفائل ہیں اگر آپ اپنی پرسنل پروفائل بناتے ہو تو اس میں وہ ایک اکاونٹ بنانا چاہتے پروفائل پر شیئر کرنا چاہتے ہو وہاں پہ آپ ایسی انفرمیشن شیئر کرو جو ساری دنیا کو دکھانا چاہتے ہو اور پبلک پر لوگ سب آپ ایڈ کر رہے سب کو آنے دے رہے 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 اور پروفائل دیکھ کرنا چاہئے جب بھی کسی پروفائل پروفائل کوئی ایسی پوسٹ آگئی ہے جو کہ کچھ ہیٹفول ہے یا کچھ ایسی ہے کہ جو کہ میری آہ limit سے باہر ہے تو وہ بندہ unfriend ہو جاتا ہے اس پہ کیا ہوتا ہے آپ کا circle clean ہوتا جاتا ہے اور جب آپ کا circle clean ہوتا جلا جائے گا اب آپ کا gun جو ہے وہ آپ تھوڑا کم ہوتا چلا جائے گا آپ کے پاس سے gun تھوڑا ختم ہوتا چلا جائے گا اور آپ کے پاس وہی رہے گا جو آپ کے پاس ہے تو ہر ایک کو ہی آنکھیں بند کر کے آپ کو add نہیں کرنا چاہیے دفعہ پر پر فائل ضرور دیکھیں یہ ضروری ہوتا ہے دوسری چیز جس کو جیسے ایشیدہ نے بھی کہا be clear اور learn how to say no تو پہلے تو یہ چیز ہے کہ personal اور professional provider کا difference سمجھنا ہے اس کے بعد بھی اگر پھر بھی چیزیں ہیں اور پھر add کرتے ہوئے بھی خیار رکھنا ہے کہ ہم کن کو add کرتے جا رہے ہیں اور کیوں کرنے جا رہے ہیں ہم learn کرنا چاہتے ہیں ہم کس پرپر سے کرنا چاہتے ہیں بعض وقت ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا میرے سوشل میڈیا پروفائل کو join کرنے کا even یہ سارے انٹرویوز کرنے کا مجھے پتا ہے میں نے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد مقصد ہے میں learn کرنا ہے میں نے سیکھنا ہے اور میں نے اس کو اپنے کام کے لیے استعمال کرنا ہے اب اس مقصد کے لیے مجھے جو کوئی جو مرضی کہتا رہے کوئی گالی دے کوئی جو مرضی کہے مجھے میرے کان سے بھی نہیں گزرتی ہے وجہ کیا ہے مجھے پتا ہے میں اندی ہوں میں پریزی ہوں پاگل ہوں اپنے اس مقصد کے لیے اس کو میں نے سامنے رکھا ہوا تو پھر آپ کو کچھ اور سائٹ پہ نہیں دکھتا دوسرے یہاں پہ بہت سارے چیزیں سٹاپ آؤٹ ہو جائیں گی تو یہ لیکن اگر پھر بھی گرلز کو ایشو آئے پھر بھی مسئلہ آئے بوائلز کو بھی آتا ہے ایک تو ایک دوسرے کے ساتھ discuss کیا کرو جو کہ ہم نہیں کرتے ہیں خدا رہا اپنے بہن بائیوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کرو انہیں بات کیا کرو ان کے اوپر ان کے اوپارے میں سلوشنز نکالو اور اور آم یہ ایک چیلنجنگ سوچویشن ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے کیونکہ انسان کی خصلت میں سے ہے تو اس کو آپ یہ مشکل ٹاپک ہے اس پہ لوگ بات نہیں کرتے لیکن میں اس لیے آپ کو بات ہی اسی لیے کر رہا ہوں کہ اس پہ کوئی بات نہیں کرتا اور یہ ایک کانسٹنٹ چیلنج ہے اور یہ ہماری گروت کے اندر چاہتے ہیں یہاں سب سے مین ایشو جیسے آپ نے کا گولز کی ہے اور ایڈوکیشن کی ہے مسئلے ہر جگہ پہ ہیں ہر جیس میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہم نے کرنا کیا ہے آپ کا جب دل ٹوٹا ہے وہ بھی ایک نرجی ہے کچھ لوگ اس میں غرب ہو جاتے ہیں اپنی زندگی تباہ کر لیتے ہیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں دل ٹوٹنا بہت ضروری ہے اور ایک بار تو ٹوٹنا ہی چاہتے ہیں وہ آپ کو لے جاتا ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں گرو کر دیتا ہے اپال کہتا ہے خدا تسے کسی غم سے آشنا کرے کہ تیرے بہر کی موجو میں استراب نہیں ہے کہ غم آپ کو اچھلی بنا جائیتا ہے آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنی اس انرجی کو آپ اس چیز کو استعمال کیسے کرتے ہو تو یہ ایک تو سکھانا بہت ضروری ہے اب یہ سکھائیں کیسے ہم لوگ باتیں یہاں بیاد کر رہے ہیں کہ سکھانا چاہیے سکھانا چاہیے ہمیں اپنے گھر سے کیوں نہیں شروع کرتے بہت سارے مسائل ہمارے گھر کے اندر ہیں آپ اپنے گھر سے شروع کریں گے اپنے کالیج سے شروع کریں گے میں یہ آئی وانٹ ٹو چینج میں شروع سے مجھے بہت سار چیزیں بری لگتی تھی اور میں انہوں نے تبدیل بھی کرنا چاہتی تھی لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کہا جائے پہلا ایک ہی خود کو چینج کیا جائے پھر گھر کو چینج کیا جائے کہ میں نے کتاب میں پڑھنا شروع کی تھی تو میں اپنی اممہ کو بھی جاتا ہی سار کریں گے اپنے گھر کے پاس پڑھو بہنوں کو بھی وہ کہتی تھی معاف کر ہمیں نہیں پڑھنی ہے تمہیں پڑھنی ہے تو پڑھو میں نے لانی شروع کرتی asked me اپنے اور شروع کرتی ہوں جی اور میں نے پڑھنا شروع کرتی ہوں پھر جو بھی کمرے میں آتا تھا وہ کتاب ہی نے کتاب لے گے چل جاتا تھا امہ آتی تھی تو ہمالے لی چلی جاتی تھی پہنے آتی تھی تو ہولے لی چل جاتی تھی دوستیں آتی تھی تو میں اپنی یونیورسٹی میں کتاب ہوں والی کے نام سے مشہور بھی تھی جس کو بھی کتاب چاہی ہوتی ہے وہ میرے سے کانٹیکٹ کرتا ہے یہ ڈیفرنس ہے جب آپ اپنے اوپر کام کرنا شروع کرتے اور ایکشن کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ نے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے تھوڑی سی حمد کر کے اپنے سکول سے شروع کرنا ہے اپنی یونیورسٹی سے شروع کرنا ہے ایک جگہ سے تو شروع کرو جب ایک جگہ سے شروع کرتے ہو تو دیرے دیرے وہ پھیلتا چلا جاتا ہے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے ایڈوکیشن کی کمی کا میرے ابا جی نے ایک دفعہ مرد حضرات سب ہی گالی دیتے ہیں مجھے یہاں پہ مرد حضرات کی بعض اوقات آپ کو کوئی لڑکا بہت ہی اچھا لگ رہتا ہے بہت اچھی لگاز پینا ہے ہر چیز بہت جب بولے گا تو گالی نکلے گی تو ساری پرسنلیٹی وہاں پہ ہی دسٹرائے ہو جاتی ہے تو بابا وہی فون پہ بات کر رہے تھے ساتھ چھوٹی بینگ کھڑی تھی اس نے کچھ سن لیا تو میں نے اس نے مجھے باباید میں آگے بولا میں نے کہا اچھا کیا میں نے کہا رات کو بابا آئی میں نے کہا مومی جو آپ نے دن کو سیکھا تھا وہ بزرعباد بابا کے سامنے دھرائی گا اس نے وہی گالی بابا کے سامنے پھولی تو بابا نے توبہ کی کہ آئندہ میں نے نہیں کرنا ہے آئندہ میں نے اس چیز توبہ کر لے میں نے دادا کے ساتھ بھی کی وہ کرتے تھے تو میں کہتا ہی دادا وہ سیگنلز کا بڑا ہوتا تھا تو میں کہتا ہی یہ خود سیگنل توڑی ہے نا تو کہتا ہی توڑی نہ کم گھڑی چلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہی یہ ہی تو آپ تھوڑی آگے بات کر رہے تھے تو ہمیں تھوڑی سی ہمت کر کے اپنے گھر سے چیزیں شروع کرنے ہیں تب ہی وہ چیزیں باہر جائیں گی اور وہ چیزیں پھیلیں گی اور پھیلتے پھیلتے آگے بڑھیں گی اپنے بائی سے شروع کرنا ہے اپنے باپ سے شروع کرنا ہے اپنے شوہر سے شروع کرنا ہے اپنے بیٹے سے شروع کرنا ہے جب آپ کا بیٹا پہلی بار گالی بولے گا تو یہ نہیں کہنا کہ یہ مرد کا بچہ ہے ایک تھپڑ لکھ کے لگانا ہی ہے اس کو پیار سے بٹھا کے سمجھانا ہے بیٹا کالی نہیں دیتی ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے تو پھر وہ باہر جا کے اپنے دوستوں کو بھی سمجھائے گا بس یہ ہی سے بات ہے آج سے شروع کریں انہیں گھر سے شروع کریں چلیں آپ کتابیں تو لکھ دیں اس کی اوپر گھر سے شروع کرنے کے لیے ان کو مینیول چاہیے وہ مینیول نہیں ہے آپ مینیول لکھیں اور آپ ازار پندرہ سو دو ہزار لوگوں کا مائنڈ چینج کریں گے انشاءاللہ وہ اور لوگ گھروں سے بھی کر سکیں گے جی سیزا سب سے پہلے تمہیں خود کو کلیئر رکھیں آپ اپنی باؤنڈری سیٹ کریں اپنا گول سیٹ کریں جب آپ کلیئر ہوں گے تو پھر آگے جو مرضی آپ کو کوئی آکے کہتا رہے کہ آپ اپنے ویلیو اور اپنی باؤنڈری کو کروس نہیں کریں گے آپ خود کو پہلے کلیئر رکھیں اور دوسرا یہ کہ آپ بات کریں آپ بات کرنا سیکھیں اور آپ دوسرا جو سیکنڈ پرسن ہے اس کو بھی اتنی لیبرٹی دیں کہ وہ اپنی فیلنگ اور اپنے جو بھی اس کو فیل ہو رہا ہے وہ آپ کو بتا سکے تو میرا بس یہی میسیج ہے اور خود کو پہلے بدلیں اور جب آپ خود بدل جائیں گے تو پھر دوسروں کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ خود پہ کام کرتے ہیں تو آپ کو جیسے میڈیٹیشن میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب خیالات آ رہے ہو تو آپ نے کام اور کول رہنا ہے تو جب خود انسان کول اور کام رہتا ہے تو جو بھی ہو رہا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے جیسے ہم خود جب ہم رییکٹ کرتے ہیں کسی بھی چیز کو تو پھر دوسری طرف سے بھی رییکشن آتا ہے جب خود کام اور کول ہو جائیں گے تو میرے خیال سے چیزیں بہت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو میں یہی میسیج دینا چاہوں گی بہت دوستوں سے خیال کریے گا آپ سب کا بہت بہت شکریہ حشام آپ آئے بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ پھر کسی وقت پھر بات کریں گے کسی اور اچھے سی ٹاپک کے اوپر آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک مانتے ہیں